موسیقی اسلام علیکم ناظرین رابیہ اس کچن میں خوش آمدید اور آج جو میں ڈش بنانے لگی ہوں اس کا نام ہے چکن منچورین منچورین کے لئے چیزیں ہمیں ترکار ہیں مانچورین کا کیلئے چیزیں ہمیں شائر کرتی چلو میں ایک کجی چکن لیا ہے بان لیس چھوٹی چھوٹی کیوبز کی شیپ میں کٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے واش کر کے اپنے لیا ہے ایک کجی چکن لی ہے اسی کے ساتھ دو نمک خس بھی ضرورت یہ میں نے پتہ گو بھی لیا ہے آپ چاہیں تو ہری پیاز بھی لے سکتے ہیں کون فلول دو کھانے کے چمچ انڈا ایک ادد دو ادد شملا مرچ شملا مرچ اس کو بھی آپ کیوپس کی شکل میں کارٹ لیں گے دیکھ سکتے ہیں اور دو بڑے کھانے کے چمچ میدہ سوس بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں دلکار ہیں اس میں ایک کپ میں نے کچپ لیا ہے ٹامیٹو کچپ آپ چاہیں تو کچھ اور بھی کچپ یا کوئی بھی سوس استعمال کر سکتے ہیں سویا سوس دو بڑے کھانے کی چمچ وائٹ اینڈ بلاک پیپر دو کھانے کی چمچ سرکہ دو کھانے کی چمچ اور شوگر فول ٹیسٹ ادھرکیسن کا پیسٹ سب سے پہلے آپ چکن کو نکال لیں گے کسی پڑے برتن میں دو بڑے کھانے کی چمچ اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر لیں گے نمک ایک کھانے کی چمچ اب اس کو اچھی طریقی سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے ایک کھانے کی چمچ کھالی اور سپید مرچ کھانے کی چمچ ایدھا دو کھانے کی چمچ 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 کی چمچ کھانے کی چمچ اب اس کو ہم اچھی سے شامل کر لیں گے ناظرین ہم نے اعتراس کیسی کو دیکھ meses کی اس کو دیف RPM کر لیں گے تب تک ہم باناتے ہیں اس کا سوس سواس بنانے کی لئے سب سے پہلے پین میں ہم ڈالے کی ام شوبر اپ کھانے کی اسے کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے دو ادرک لسن کو جھویے لسن کو ساوتے کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاس پیاس کو ایک سے دو منٹ تک ساوتے کرنے پیاس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے یہ ساوتے ہو گئے اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے شیوڑا مرچ ایک کا اب اس میں شامل کر لیں گے پتہ بووی یہ آپ چاہیں تو ہری پیاس بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر پتہ بووی بھی شامل کر لیں گے آدھی کھانے کی چمچ نمک آدھی کھانے کی چمچ کالی مرچ اسے کے ساتھ شامل کر لیں گے وائٹ پیپر شامل کر لیں گے ایک چمچ سرکا ایک کھانے کی چمچ یا آدھی کھانے کی چمچ سویا سوس اس کو ایک سے دو منٹ اور پکائیں گے اچھی طریقے سے شامل کر لیں گے ایک کپ کیچپ مرstones شامل کر لیں گے ایک آدھینک کھانے کی چمچ چائنیز نمک چارے چور چکے ڈھف مر atm کیا اور پانی پانی میں ڈال کریں گے مجھے آدھے دکھے 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 ڈال کریں آپ نے اس میں پانی ڈال کیا ہے 4 آدھے دکھاکیں آید چماچ کان فرار پانی میں ڈھوڑا کھانے کا چمچ شمال شامل کر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ شامل شامل کر لیا ہے ابھی آئی فلیم پر میں نے گرم کر لیا اس کو اب میں میڈیم فلیم پر کر رہوں گی اور جو نے چکن کی مرینیشن کی تھی اب چکن کو جو اس میں دیپ فرائی کر لیے آپ دیکھیں کہ یہ چکن اچھا سے فرائی ہو گیا ہے ہم نے اسے گولڈن فرائی کر لینا اچھی طرح سے ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری چکن ہے وہ فرائی ہو گئے اسی طرح ہم یہ اسی طرح ہم ساری چکن اسی طرح ہم ساری چکن اسی طرح فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سوس میں ڈال دیں گے ناظرین آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سوس ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کے درمیان میں نے ایک کپ پانی اور شامل کر لیا تھا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے کون فلور ناظرین آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کے اندر کون فلور شامل کر دیا اب یہ تھک سا بن گیا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہماری چکن فرائی ہو رہی ہے ناظرین آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سوس ہے منچورین کا وہ تیار ہو چکا ہے اور ہماری چکن بھی فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ناظرین آپ دیکھ سکنے کہ ہمارے جو چکن ہے وہ چیدر کی سے پرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے سوس میں شامل کر لیں گے ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے اور ہمارا سوس ہے وہ بھی تھک ہو چکا ہے ہمارا جو منچورین ہے وہ بس ایک سیکنڈ ہم پانچ سیکنڈ پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم بناتے ہیں اپنے فرائیڈ رائس ہم بنایں گے اپنے فرائیڈ رائس فرائیڈ رائس کیلئے میں نے باتا گوڑی گاجر شملا مرچ اس کو اچھی طریقی سے واش کر کے درائی کر لیں اسے کے ساتھ ہمیں فرائیڈ رائس کے لئے چاہیے ہوگا دو چمچ میں نے نمک لیا ہے دو چمچ کھانے کا میں نے چینیز نمک لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ کالی مرچلی ہے اگر آپ اپنے فرائیڈ رائس کو بھی تھوڑا سا اور یونیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایکس بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے منچورین کے ساتھ فرائیڈ رائس بنائیں آئیئے اس کی ترقیب بناتے ہیں ناظرین میں نے چار ٹیبل سپون اوائل لے لیا ہے آپ چاہیں تو آپ مکھن کر استعمال کر سکتے ہیں اسے کے اندر ہم اپنی سبزی جو ہے وہ شامل کر لیں ناظرین کار اگر اوائل میں ہم نے اپنے سبزی کو ڈالیا ہے اور ہم اس کو شیلو سا پرائی کر لیں اسے کے ساتھ ہم اس میں شامل کر لیں ایک چمچ چینیز نمک اور شامل کر لیں ایک چمچ سالٹ ساتھ ہی ایک چمچ سالٹ 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 اگر آپ استعمال کرنا چاہیں ایک چمچ آپ سرکہ ڈال دیں اور شامل کر لیں ایک چمچ سویا سوس ملتا سطر ساتھ ہی ایسے پانی شامل کر لیں تاکہ ہمارے جو مطر لیں جو مطر لیں پشتو چکا ہے سبزی کو فرائی ہو چکی اس کے اندر ہم بوائل رائس اس کے اندر ہم بوائل رائس شامل کر لیں چاول اس میں شامل کر لیں اور اس کو اشی طریقے سے پھرائی کر لیں اپنے چاولوں کے اچھی طریقے سے جوائے اس کے اندر مکس اپ کر لیں اور اسے اچھی طریقے سے جوائے وہ فرائی کر لیں اب اسے دو منٹ میں سٹیم دے کے پھر ڈیش آٹ کر لیں فرائید ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چکن منچورین اور فرائید رائز ریڈی ہیں آپ اس کی لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بجا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری رسپیس پسند آئی ہوگی اگلی رسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ نگمان موسیقی